اسلام علیکم گائز کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے گائز آپ لوگ تھمنیل دیکھ کر تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کا ہمارا ٹاپک کس موضوع کے اوپر ہے کس ٹاپک کے اوپر ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست دے کہ میرے چینل کلاز بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کے اچھے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ فارمنگ کے بارے میں اچھے طریقے سے جان سکیں تو گائز شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو گائز جیسے کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھا کہ ہمارا ٹاپک آج کا یہ ہے کہ فیڈ کس طریقے سے جو ہے وہ فیڈ کے جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں اور فیڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے میں ریٹ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں تو یہ ابھی ہمیں کس طریقے سے جو ہم فارمنگ کریں گے کیونکہ ہم فارمنگ تو کر رہے ہیں لیکن فارمنگ کے اندر ہم جو گھر کے اندر چھوٹے موٹے لیول پر ہم فارمنگ کر رہے ہیں لیکن اگر ہم فیڈ نہیں دیتے تو فیڈ نہ دینے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے مرگیا کانڈا کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ فیڈ تو تیار ہوتی ہے کرخانوں کے اندر کلشیم اغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر اور چیزیں بہت سے ملائی جاتی ہیں جس کو جو برڈ کے لیے زیادہ جو ہے بہتر ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں تو اب وہ فیڈ کریٹ جیسے کی بہت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہو گیا اور دن پہ دن جو ہے اوپر جاتا جا رہا ہے اور ہماری رینڈ سے بار ہے تو فیڈ استعمال نہ کرے اور پروڈکشن بھی جو ہے ہمیں اچھے طریقے سے مل سکے تو گائید اس کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک جو ہے وہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں خود ایکسپیرنس کر چکا ہوں اور وہ پھر میں ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں تو جیسے کہ پہلے میں آپ کو ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ مطلب میں آپ لوگوں سے وہ چیزیں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جس کے اوپر میں خود ایکسپیرنس کر چکا ہوں اور جو میں خود اپنے لیول پر استعمال کرا چکا ہوں اور جس کے مجھے ریزلٹس ملے ہیں اچھے ہوں یا برے ہوں میں ہر قسم کی چیز جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اور میری ایک نئی چیز جو ازفہ میں نے اپلائی کیا وہ میں آپ لوگوں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ازفہ جو ہے وہ میں اپنے برڈس کو فیڈ نہیں دی رہا تو فیڈ نہیں دی رہا تو فیڈ کی جگہ میں کیا دے رہا ہوں اور میں مطلب کیسے جو ہے فارمنگ کر رہا ہوں اور اس کے مجھے ڈیزلٹس کیسے ملے ہیں تو یہ چیزیں میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا تو فیڈ کے میں آج لائیا ہوں تقریباً پچاس کلو کا ففٹی کیجی کا یہ تروڑا ہے یہ برنالہ کالٹی ہے اور یہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ففٹی کیجی کا اس کے اوپر جو ہے یہ وزن ہے ففٹی کیجی وزن ہے فیڈ کی بوری کا وزن بھی ففٹی کیجی ہوتا ہے لیکن میں اس دفعہ جو ہے فیڈ نہیں لائے میں کیا لائے ہوں آپ کو میں بوری کی جو ہے وہ کو اپن کر کے بتاتا ہوں کہ میں اس دفعہ فیڈ کی جگہ کیا چیز لے کر آیا ہوں تو یہ چیز میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیزے کو اپلائی کر سکتے ہیں اس پر بھی تجربہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو اچھے جو ہے وہ آپ لوگ کو اس میں ریزلٹس ملیں گے تو یہ دیکھیں گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکس جو دانا ہوتا ہے دانا مکس دانا ہے اس کے اندر مکئی ہے اس کے اندر باجرہ ہے اس کے اندر مختلف قسم کی دالیں ہیں اس کے اندر اور چیزیں مکس کی گئی ہیں چاول وغیرہ بھی ہے اس کے اندر چنے وغیرہ بھی مکس کی گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ لے کر آئے ہوں اپنے برٹس کے لئے تو گائز جیسے کہ میں پہلے آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ فیڈ ہم دیتے ہیں تو فیڈ سے ان کے پروڈکشن بھی زیادہ ہوتی ہے اور فیڈ کے طرح کوئی بھی چیز کام نہیں کر سکتی تو اب ہم اس چیز سے کیسے ہم پروڈکشن لے سکتے ہیں اب یہ مجھے کس طریقے سے پروڈکشن ہم اس سے لے سکتے ہیں اس کے اندر ہم کیا چیزیں ایڈ کریں یا کیا کریں کس طریقے سے استعمال کریں کہ ہمیں پروڈکشن اس کے اندر کمیر آئے اور جس طرح ہمیں فیڈ سے پروڈکشن ملتی ہے اس طرح اس سے بھی ہم پروڈکشن لے سکیں اچھا میں چلتا ہوں آپ لوگ کو اس کے طریقے سے پہلے میں آپ لوگ کو ریٹ بتا دوں کہ آج کا ریٹ کیا ہے فیڈ کا کیا ریٹ ہے اور جو یہ میں بولی لائے ہوں اس کا کیا ریٹ ہے تو ستائیس جنوری دوہزار تئیس ستائیس جنوری دوہزار تئیس کا فیڈ کا جو ریٹ ہے وہ ہے 6,700 روپے میں نے خیال سے 6,800 روپے کچھ علاقوں میں 6,800 روپے ہیں اور یہاں پر جو ہے کے بکے میں 6,700 روپے ریٹ جو ہے وہ مل رہا ہے تو اب اس کا کیا ریٹ ہے یہ جو میں باجل لائیوں کٹا ہوا جو کٹا ہوا دانا ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کی بوری مجھے پر کیجی جو بوری ملی ہے وہ تقریبا مجھے ملی ہے پانچ ہزار پچاس روپے کی پانچ ہزار پچاس روپے کی 50 کیجی کی مجھے یہ بوری ملی ہے تو اس کا ریٹ کم تھا اس لئے میں اس دفعہ یہ لے کر آیا اور میں نے کس طریقے سے میں استعمال کر رہا ہوں اس کا طریقے کی طرف چلتا ہوں میں نے تو آپ کو ریٹ بتا دیا باقی آپ لوگوں کے علاقے میں کیا کیا ریٹیں کمیٹس تو مجھے ضرور بتائیں کہ مجھے اندازہ ہو سکتی کہ کہاں پر کیا ریٹ چل رہے ہیں اب چلتے ہیں استعمال کی طرف استعمال آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے استعمال لیکن آپ لوگ یہ لیا ہے تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ابھی یہ بوری ہے ایک کلو کے ساتھ تقریباً آدھے کلو فیڈ استعمال کر آئی جائے اس کے اندر مکس کر کے استعمال کر آئی جائے لیکن میرے پاس ایک دو دھڑی پہلے سے فیڈ پڑی ہوئی تھی تو آپ نے کرنا یہ ہے فیڈ کم از کم دو یا تین دو دھڑی تقریباً دس کلو بنتی ہے یا جتنا آپ مناسب سمجھیں جتنا آپ لے سکیں جو آپ کے بس کے اندر ہو جتنا آپ کے اندر طاقت ہو لے سکیں تو اتنی آپ نے ایک بوری کے لئے فیڈ لے لینے فیڈ لینے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے فیڈ لینے کے بعد یا تو آپ تھوڑا تھوڑا نکال کے اس کو مکس کرتے رہیں یا آپ جو ہے وہ پوری پوری جو ہے وہ کسی چیز کے اندر نکال لیں اور اس کے اندر جو ہے وہ فیڈ ڈال دیں اور پوری بوری کے اندر جو ہے وہ فیڈ کو مکس کر رہیں فیڈ کے اندر سفید سفید اس کے اندر میں اینڈے کے چھلکے مضبوط ہوتا ہے ان کے پروڈکشن اور بھی زبردست ہوتی ہے فیڈ آپ نے اس کے اندر مکس کر لینا ہے میں نے دانہ دکھایا اس دانے کے اندر آپ نے مکس کر لینا اس فیڈ کو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میں نے کچھ دانہ میں نے ایسے کرتا ہوں کہ میں کچھ دانہ لے لیتا ہوں اور کچھ اس کے اندر فیڈ ڈال لیتا ہوں تو کچھ کچھ جو ہے وہ میں مکس کر کے ان کو استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر اب یہ دانہ بھی ہے اور یہ فیڈ بھی مکس ہے آپ کو فیڈ نظر آ رہی ہوگی فیڈ اور دانہ مکس کر کے میں ان کو دے رہا ہوں اب اس طرح استعمال کرانے سے کیا مجھے فائدہ ہوگا کہ پروڈکشن ان کی زبردست رہی ان کی پروڈکشن کے اندر کمینی آئے گی کیونکہ فیڈ بھی یہ کھا رہے ہیں دانہ بھی کھا رہے ہیں اچھا دانے کا ایک بہت بڑا فائدہ ایک اور بھی ہے وہ دانے کا فائدہ ایک اور یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اگر یہ برڈز یہ کھائیں گے اس دانے کو تو دانے کی وجہ سے بہت زیادہ گرم رہتے ہیں اور ان کی جو پروڈکشن ہوگی اس کے بعد وہ پیور دیسی انڈے کی پروڈکشن ہوگی اس کے اندر مطلب فیڈ بھی دیں گے تو فیڈ سے بھی یہ مطلب نہیں کہ دیسی انڈے نہیں آئیں گے لیکن جو دانہ ہیں دانہ سے جو پروڈکشن ان کی بنے گی وہ پیور دیسی انڈے کی پروڈکشن بنے گی تو یہ بہت اور ان کی جو زردی کا کلر ہے وہ بھی بڑا زبا دست ہوگا اور ان کے جو ہے وہ سائز بھی اچھا ہوگا تو آپ ابھی جو ہے اگر یہ فیڈ مہنگی ہوگی مجھے پتا ہے ہم جو ہے وہ فیڈ اور فیڈ کو آف ووڈ نہیں کر سکتے تو آپ لوگ یہ دانہ لے آئیں اور اس کے اندر جتنے آپ چاہیں جتنے آپ سے ہو سکے وہ فیڈ اس کے اندر مکس کر لیں اور وہ اپنے جو ہے وہ بٹس کو آفر کریں تو یہ ایک اچھے ریزلٹس اور آپ کی جو ہے پیسے بھی جو ہے بچیں گے اب آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہوگا کہ اگر ہم فیڈ بھی ممس کرتے ہیں اور پچاس کلو کی بوری بلاتے ہیں تو یہ تو پھر وہی اتنا وہیں تک بات چلی جاتی جہاں تک فیڈ کی بوری تو صحیح فیڈ کی بوری کیوں نہ لائیں لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ادھر یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی فیڈ مکس کرتے ہیں اور بوری بلاتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس قوانڈٹی زیادہ ہو گئی آپ کے پاس دانے کی مقدار زیادہ ہو گئی آپ کے پاس پچاس کلو دانہ فیڈ کی جو بوری تھی بیک تھا وہ آ گیا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر فیڈ بھی مکس کر دی اور دانے کی بوری پچاس کلو کی تھی وہ بھی آ گئی تو آپ کے پاس تقریباً جتنا پچاس کلو آپ پچاس کلو کے بیک آپ کو ملتا ہے چھہ ہزار ساتھوں میں تو آپ کو تقریباً پانچ ساڑھے پانچ ہزار تک کیا پانچ ہزار ساتھ سو آٹھ سو تک تقریباً آپ لوگ کے پاس اچھے خاصے جو ہے وہ دانہ وغیر آپ کو مل جائے گا جو آپ ایزیل استعمال کرا سکتے ہیں تو گائز میرا تو آپ لوگوں سے یہی مشورہ ہے کہ آپ اس چیز کو استعمال کریں اس چیز کو ٹرائی کریں میں نے خود استعمال کرائے مجھے بہت زیادہ جو ہے اچھے نتائج سے مل رہے ہیں تو آئیک تو یہ کہ آپ لوگوں کے اس کے اندر جو ہے وہ خرچہ بھی بہت کم ہوگا اور آپ لوگوں کے جو ہے وہ پروڈکشن کے اندر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا جب تک فیڈ کے ریٹ نہیں آتے لیکن اگر آپ مستقل بھی اس چیز کو استعمال کرائیں تو یہ بہت زباڑس چیز ہے تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیے جائے گا اور میرے کیا آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیوز ملتے رہیں جب تک کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کہ آپ نے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ